ملیر ایکسپریس ویپر ملیر ایکسپریس ویپر ایک نئے شہر کی شروعات ہے ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے کراچی کے ساتھ کراچی کے باہر ایم نائن موٹر ویپر ایم نائن موٹر ویپر جتنے سارے پروجیکس ہیں اگلے دو سالوں میں تین سالوں میں ان پروجیکس کی جو ویلیو ہے وہ ڈبل ہونے جا رہی ہے ٹو ٹائمز تری ٹائمز ہونے جا رہی ہے سو یہ بڑا زبردست ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے لیے لیکن بہرحال اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں ملیر ایکسپریس ویپ 49 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے سکس لین کا یہ پروجیکٹ ہے چھے رویا یہ سڑک ہے اور یہ ڈی ایچ ای فیز ایٹ سے سٹارٹ ہو کر کارٹھور پہ جا کے اترے گی جو ہیدر آباد اور کراچی موٹر ویپر ہے وہاں پر یہ اترے گی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھے انٹرچینج ہے ملیر ایکسپریس ویپر پہلا انٹرچینج محمود آباد پانچوا میمن گوٹ اور چھتا جو ہے وہ کارٹھور پہ جا کے اترے گا اس ملیر ایکسپریس وی کی ضرورت کیوں کر پڑی کراچی آپ سب کو پتا ہے بڑا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کراچی دو کروڑ سے زائد تقریباً دھائی کروڑ سے زائد آبادی ہے کراچی شہر کی ستر سے زائد دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن کے آبادی کراچی سے کم ہے اور کراچی جو ہے وہ دنیا کے ستر سے زائد ممالک سے بڑا ہے تو اسی سے ہی کراچی کی جو مسائل ہیں ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سیوریج کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں ٹرافک جیم رہتا ہے کراچی کے جو روڈز ہیں وہ جیم رہتے ہیں چونکہ کراچی بہت پھیل چکا ہے بہت زیادہ آبادی ہو چکی ہے اور دوسری بات یہ کہ کراچی میں پراپٹی خریدنا بہت مشکل ہو گیا یا تو ریٹس بہت زیادہ ہیں یا پھر پراپٹی خریدتے وقت جو ہے وہ مختلف شبہات رہتے ہیں کہ آیا کہ ہم جو پراپٹی خرید رہے ہیں پتہ نہیں یہ لیگل ہے بھی کہ نہیں خریدنے کے بعد پتہ چلے بعد میں کہ یہ اللیگل پراپٹی ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللیگل ہے غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں سو ایسے میں مختلف ابحام بھی رہتے ہیں شبہات بھی رہتے ہیں اور ڈرسا رہتا ہے کہ کہیں ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ ڈوب نہ جائے بعد میں تو یہ تمام طور مسائل ہیں کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قبضہ مافیاز بھی سرگرم ہیں بہت سارے ایسے ٹاؤنز ایسی سوسائٹیز جو غیر قانونی ہیں اور اس کے ساتھ 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 گز کے پلوٹس پہ چھے چھے منزلہ عمارتیں تعمیر کر دی گئی ہیں یہ بھی مسائل ہیں قبضہ گروپ بھی سرگرم ہیں سو ایسے میں کراچی کے مسائل سے کیسے نمٹا جائے نمٹا تو جا نہیں سکتا تو پھر اس لیے ملیر ایکسپریس وے کے تھروں جو ہے وہ ایم نائن موٹر وے تک رسائی جو ہے وہ ممکن بنائی جاری ہے جہاں پر پہنچنے کے لیے ہماری دسترس جو ہے وہ منٹوں میں آ جائے گی پندرہ سے بیس منٹ پہ آم جو ہے وہ ڈی ایچے فیز ایٹ سے ملیر ایکسپریس وے کے تھروں موٹر وے ایم نائن تک پہنچ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ کی مسافت پہ آپ کو بتاتا چلوں کٹھور کے مقام پر جہاں یہ ملیر ایکسپریس وے اتر رہا ہے کٹھور سے چھے کلومیٹر کی مسافت پر کٹھور کا جو انڈر پاس ہے وہاں سے لیفٹ پہ جائیں گے تو چھے کلومیٹر پر آپ کو بہریہ ٹاؤن ملے گا اور اگر آپ رائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو دس کلومیٹر پہ ڈی ایچے سٹی اور اس کے ساتھ تین کلومیٹر چار کلومیٹر آگے اسف سٹی کے پروجیکٹس پہ لیں گے جہاں پر اس وقت جو ہے وہ پروپٹی کے لیے بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں بہریہ ٹاؤن میں بے شمار آپشنز ہیں کمرشل پروپٹیز کے لیے بھی ریزیڈنشل جو پروجیکٹس ہیں ان میں بھی بے شمار آپرچونٹیز ہیں انویسمنٹ کے لیے ڈی ایچے سٹی میں بہت ساری آپرچونٹیز ہیں بہت سارے آپشنز ہیں انویسمنٹ کے لیے اسی طرح اس ایف سٹی میں بہت سارے آپشنز ہیں اسی گرس کے ایک سو پچیس گرس کے دائی سو گرس کے پانچ سو گرس کے پلوٹس ہیں اور جو اس وقت بہترین انسٹالمنٹ پلانٹس پر اویلیبل ہیں سو ابھی وہ موقع ہے جب آپ انویسمنٹ کیجئے اور ابھی پروپٹی خرید کر کے اسے ہولڈ کیجئے اور آئندہ چند ہی سالوں میں بہترین پروفٹ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عبدالوحید جو کے لیبر میں ہیں اور ملیر ایکسپریس وے پر کام کر رہے ہیں آئیے ان سے بھی تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ ملیر ایکسپریس وے پر ابھی کتنا کام ہو چکا ہے آپ کے اندازے کے مطابق ابھی تو جو ہے نا 15 کلومیٹر کا کام اکمل ہو چکا ہے اور آگے گا 24 کلومیٹر کام رہتے ہیں اور اس کی انچائی جو ہے نا یہ بریچ کے برابر ہوگی یہاں سے انٹرچینج بنے گا اور یہاں ٹول پلازا بھی بنے گا یہاں انٹرچینج بھی بنے گا ٹول پلازا بھی بنے گا یہاں سے جو گاڑی چھڑے گی تو ٹول پلازا دینا پڑے گا جو گاڑی اترے گی اس کو ٹول پلازا دینا پڑے گا اچھا مجھے یہ بتائے آپ نے بتایا کہ 15 کلومیٹر کا ٹریک بن گیا ہے جو باقی والا 24 کلومیٹر ہے وہ اس پہ کام آپ نے بتایا کہ ایت کے بعد شروع ہوگا سو جو باقی جو کام ہے وہ کب تک مکمل ہونے کا امکان ہے یہ تو انشاءالائید کے بعد ہم کام شروع کریں گے اور یہ تین چار سال میں مکمل ہوگا اس ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے مزید ڈیٹلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے میں ہوں آپ کا عویز بان خرم توفیل ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملیر ایکسپریس وے سے سو مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں